نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام مفتی عزیز احمد القادری ہے اور علامہ سید شاعت راب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ سے میری نسبت ہے انہوں نے خلافت بھی عطا کی ہے آج مجھے لبائک اسلام کانفرنس لاہور میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور میں یہاں پر یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اشریف آسف جلالی صاحب کو جو حکومت وقت نے گرفتار کیا ہے ایسا مسئلہ جو ایک عرصہ سے امت میں چلا آ رہا ہے اور عقیدہ احل سنت و اجماعت یہی ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی معصوم ان الخطہ نہیں ہے عقائد احل سنت کے مطابق باقی جتنے بھی انسان ہیں خواہ احل بیت اتھار کے افراد ہی کیوں نہ ہوں تو ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے قبلہ ڈاکٹر اشریف آسف جلالی صاحب نے جو خطا اجتہادی کی نسبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی ہے تو خطا اجتہادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے خطا اجتہادی سرزد ہو جائے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہوتی کوئی غلطی نہیں ہوتی اس پر کوئی معاخضہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس خطا پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے کیونکہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ یا تو مصیب ہوتا ہے یا مختی ہوتا ہے اگر مصیب ہوتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے اگر وہ مصیب ہوتا ہے تو اسے ایک ثواب ملتا ہے اس پر اس کا معاخضہ نہیں کیا جاتا تو یہ شرائی مسئلہ جو قبلہ ڈاکٹر اشریف آسف جلالی صاحب نے بیان کیا ہے اس میں کوئی بھی شرائی طور پر قباہت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک میں انبیاء کی طرف بھی خطا اجتہادی کی نسبت کی گئی ہے تو اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت ڈاکٹر اشریف آسف جلالی صاحب نے کر دی تو یہ کوئی غنا نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے بغیر کسی وجہ سے قبلہ ڈاکٹر اشریف آسف جلالی صاحب کو افتار کیا گیا ہے انہیں جھیل میں بند رکھا جا رہا ہے ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک عالم دین باشرہ اور جو مکمل طور پر شریعت پر عمل کرنے والے ہیں اور علماء متقدمین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں مثل کہ آلہ حضرت کا پرچار کر رہے ہیں تو ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو جو صحیح علماء ہیں علماء حق ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور علماء کو حق بات جو ہے وہ کہنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ